دیکھیں ہر چیز کے ایک عمر ہوتی ہے ایک ایج ہوتی ہے اس عمر پہ جا کے وہ زائر ہونا شروع ہو جاتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے کہ اس سے گڑ کی عمر تقریباً چودہ سے پندرہ ماہ تک ہے اس کے بعد یہ ایک سپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کا وجود ختم نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر جو اثرات اس کے اندر جو پاور قوت خدا نے اسے بکشی وہ زائر ہونے شروع ہو جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین ہیڈکوٹر فاکت لائسٹروک میں ہوں آپ کا ہوسٹر میں ساتھ ہے محمد دانی شہزاد راشپور ناظرین آج کس ویڈیو میں میں سر سے پوچھنے والا ہوں کہ ہم گڑ کو شیرے میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی گڑ سے شیرہ کیسے بنا سکتے ہیں جس طرح آپ بتا دیں کہ یہ جو فیکٹری کا شیرہ ہوتا ہے کیا ہمیں وہ ہی اسمال کروا لینا چاہیے یا پھر ہمیں سپیشلی طور پر خود گڑ کا شیرہ بنا کر اسمال کروانا چاہیے اور گڑ جو پرانا ہو جاتا ہے عام طور پر ہم وہ بھی اسمال کروا سکتے ہیں یا پھر ایک نیا یا پھر تعدہ اسمال ہی کروانا چاہیے اور ایک اور بات ہے کہ گڑ جتنا زیادہ پرانا ہو جائے وہ ہی وہ ہی اتنا ہی فائدہ اس کا بڑھ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ لائنے کہہ دیں سام بھائی دیکھیں کہ جیسے کہ ہم گڑ ایک ایزدہ گولوکوز جانور میں دینے کے لیے استعمال کرواتے ہیں یعنی میٹھا جانور کو دینے کے لیے تو جو فیکٹری والے شیرے آ رہے ہیں ان میں تقریبا ہی زیرو پوائنٹ کچھ ہی پرسنٹ میٹھا ہوتا ہے بکایا آئرین ہوتا ہے صرف کڑوا ہوتا ہے اگر اسے ٹیسٹ کریں تو اس کا ذائقہ بلکل کڑوا ہوتا ہے تو ہم نے جانور کو دینے صرف مٹھاز کے لیے میٹھے کے لیے تو اس میں بلکل میٹھا نہیں ہوتا یہ بات کلیر ہوگی تو یہ شیرہ استعمال کروانے کے کوئی ضرورت نہیں بلکل نام ہی اس کا بس شیرہ ہے باقی اس میں کام کوئی شیرے والا نہیں ہوتا تو اب بات رہ گیا آپ گڑ سے شیرہ کیسے تیار کروا سکتے ہیں تو اگر یہ مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں تھوڑا سمیں گے بنے گا ناروم بن جائے گا یہ آپ کے ایریا پر دپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایریا سیٹی ایریا یا گاؤمہ کے ایریا تو اگر آپ کے قریبی ہے گلہ منڈی وغیرہ ہے تو وہاں سے اگر جو گڑ بپاری اور دوستوں کے گڑ جو بیٹھ جاتے ہیں یعنی کم کوالٹی کا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ خرید لیں وہ آپ کا کم ریٹ میں مل دے گا وہ لے لیں یہاں پھر نئی آپ کے یہ ملتا ہے پھر اچھے والا گڑ جو بھی ہوگا وہ آپ خرید لیں گڑ کالا نہ ہو گڑ خراب نہ ہو بلیک کلر کا نہ ہو یعنی پرانا گڑ نہ ہو صرف نئے ہیں اچھا گڑ بلکل براؤن کلر کا ہوگا وہ استعمال کروانا ہے وہ بیٹھنے کا مقصد یہ کہ وہ اس کی قوالٹی تھوڑی سی نارمل ہوتا ہے یعنی اسے اچھی طرح پکایا نہیں جاتا وہ تھوڑا سے بیٹھ جاتا ہے یا نمی ہونے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے تو وہ سست میں پڑ جائے گا صرف یہ تو کہ آپ نے تو اسے پانی میں لیکوڈ کرنا ہے تو کہ وہ بعد میں خراب ہو جانا ہے اس کے وقت خراب نہیں ہوتا آپ نے اسے پانی میں لیکوڈ کرنا ہے آپ نیکڑ اسے شیب میں شفٹ کرنا ہے اپنے پانی میں لیکوڈ کرنا ہے وہ بیٹھا بھی ہو ہمارے لئے وہ بیس چیز ہے آپ کو تھوڑے سا سستے میں پڑ جائے گا اگر نہیں ملتا آپ کیری میں تو کوئی بات ہے نارمل جیسا بھی گوڑ ہوگا لیکن کالا نہ ہو پڑانا نہ ہو بلکل تازہ فریش ہو وہ آپ تقریبا جتنا بھی گوڑ ہو یعنی اگر وہ دس کلو گوڑ ہے تو دس کلو آپ اس میں ایزا پانی شفٹ کر لیں پانی ڈال لیں اسے اتنا پانی وہ بلکل ایک پانی بلکل پتلہ وہ پانی بن جائے گا چاش بن جائے گی اس کی لیکن اسے پندرہ بیس منٹہ آدھا گھنٹہ پکانے سے جب وہ چاش بلکل ایک تار ٹائپ بننی شروع ہو جائے چاش نہیں بن جائے مطلب یہ کہ پانی اس کا جذب ہو جائے بلکل پانی کی وجہ سے اولی وغیرہ فنجائی وغیرہ نہ بنے ایک جان ہو جائے اس وقت وہ بلکل آپ کے لئے پرفیکٹ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن یہ جو گوڑ وہ آپ سو کیجی ونڈے میں زیادہ سے زیادہ دس کیجی استعمال کروا سکتے ہیں جو گوڑ سے شیرہ بنایا ہوا ہے ہم نے وہ سو کلو میں دس کلو استعمال کروا سکتے ہیں دس کلو استعمال کروا سکتے ہیں دونوں جانوں لگو گوڑ والے اور صرف سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی سردیوں گرمیوں دونوں میں فارمولیشن نیکی ہوتی ہے لیکن اگر سردی اور سوری گرمی آپ کے لکیشن میں زیادہ شدہ کی گرمی ہے تو اسے بارہ سے تیرہ کیجی کر سکتے ہیں گرمیوں بھی ہے تقریباً نو دس کیجی کافی ہے جانور کے لئے اگر گرمی زیادہ زیادہ ہے آپ کے پاس فریزن نسل کے اچھی نسل کے جانوروں جو سردے سوری گرمی زیادہ محسوس کرتے ہیں تو پھر اس پر تقریباً دو تین کیجی اگزافی طور پر پاسکتے ہیں جانور میں تھوڑی سی گولوں کو زیادہ جانور گرمی محسوس نہ کریں ناظرین جیسے سر رب آپ بتا دیں کہ جتنا پرانا گڑ ہو جائے تو کیا وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ نے چھوڑی سی بات کہہ دیں بے شک نہیں سوام بھائی دیکھیں ہر چیز کے ایک عمر ہوتی ہے ایک عیج ہوتی ہے اس عمر پہ جا کے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے کہ یہ اسے گڑ کی عمر تقریباً چودہ سے پندرہ ماہ تک ہے اس کے بعد یہ ایک سپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کا وجود ختم نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر جو اثرات اس کے اندر جو پاور قوت خدا نے اسے بکشی وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے اس میں ایزا آئرین یا پھر ایسے سالٹ پیدا شروع ہو جاتے ہیں جو جسم میں جانور کو نہیں چاہیے تو یہ تقریباً اگر زیادہ زیادہ اب تقریباً سولہ سے ستارہ مہت آگے استعمال کو رہا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پھر ختم ہوئی یہ بات بلکل اثر غلط بات ہے یہ گڑ جتنا پرانا اتنا ہی زیادہ فائدہ یہ ہنڈر پرسینٹ بات غلط ہے جی تو ناظرین اگر آپ نے جاننا ہو کہ کوئی بھی جانور ہے اگر آپ کے پاس گائی بینس بڑا چھوڑا جو بھی جانور ہے تو اس کو آپ نے گڑ کس موسم میں کتنا استعمال کروانا ہے تو اس کے لئے مارے ویڈیو بنی ہوئی ہے گڑ استعمال کروانے کا طریقہ بائی ٹیم آر ایل ایس تو اس ٹائٹل کی وہ ویڈیو آپ نے سرچ کر لیا ہے ویڈیو ٹاپ کی آج کہ وہاں سے اس ویڈیو کا ویو کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ قیمتی اور ویڈیو ہے جس کے بارے میں ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے ان چھوڑ چھوٹی بات ہوں گا جی تو ناظرین اگر آپ کے بھی ذہن میں ہو کسی موسمی کا اسوال کو کوششن تو آپ ورسپ کے اوپر آپ تا کر سکتے ہیں یا پھر کومنٹ میں آپ کومنٹ کر کے ہم سے جات وغیرہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ علم والی باتیں ملی ہو تو آپ اس ویڈیو کو فیس بک کے اوپر زدو سے ابھی شیئر کر دیں یا پھر آپ کا کسی موسمی کا کوئی فرینڈ ہو ورسپ کے اوپر اس کے ساتھ آپ یہ لنک ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ اس سے ہماری پرموشن ہو زیادہ ہے تو لوگ دیکھیں اس ویڈیو کو اور ہم آپ کا اور بھی زیادہ فائدہ کر پائیں نیکس ویڈیو تک ناظرین ہمیں دیں اجازت اور اللہ حافظ